موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سے امام زین العابدین سے متعلق ایک واقعہ شیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شامی شخص نے امام زین العابدین سے کچھ حتک آمیز الفاظ کہے تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی کہ قل لا اسألوکم علیہ اجرہ جس میں اللہ تعالی نے ہم اہل بیت رسول کی محبت کو فرض کر دیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیاء کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے قریبی لوگ کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے تو فرمایا علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹھے تو سوائق محرقہ میں پیج ون سکسٹی ایٹ پر اور شرح الزرقانی جو شرح مواہب اللہ دنیا جو ہے اس میں صفحہ نمبر تیس پر جب اہل قرابت سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہو سیدت النساء فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ امام حسنین کریمین یعنی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ وسلم مراد ہے تو اس زمن میں علامہ یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں الشرف الموید کی صفحہ نمبر ایٹی فائف پر کہ قیامت تک ہونے والی حسن اور حسین کی اولاد بھی اس آیت میں داخل ہیں بھار صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اور اولاد کے ساتھ محبت رکھنا لازم ہے اور فرض ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں دو سو چار حجری کے فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ کے اہل بیت تمہاری محبت خدا کی طرف سے فرض ہے یا اہل بیت الرسولی حبکم فردم من اللہ فی القرآن انزلہ اور خداوند قدوس نے یہ حکم قرآن میں نازل فرمائے اچھا اسی طرح ایک مرتبہ خارجیوں نے امام شعفی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ آپ رافضی ہیں تو آپ نے خارجیوں کو مخاطب کر کے فرمایا لَوْ كَانَ رَفْتًا حُبِّ آلِ مُحَمَّدًا فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانُ اِنِّي رَافِضًا کہ اگر آلِ رسول کی محبت محبت کا نام تمہارے نزدیک رافضی ہونا ہے کہ آلِ رسول سے محبت کرنا رافضیت ہے تو دنیا کے تمام جن اور انزگواہ ہو جائیں کہ اس معنی میں جو کہ اہلِ سنت و جماعت کے عقیدے کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ اہلِ بیعت اور اولادِ رسول کی محبت فرض ہے اس کا تعلق رفض یا شیعت سے نہیں ہے اگر کوئی جہالت یا خارجیت اور ناصبیت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ اہلِ بیعتِ رسول کی محبت رفض اور شیعت سے ہے تو امام شعفی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی رافضی سمجھ لے حالانکہ میرا تو رفض اور شیعت سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے تو امام شعفی کے کلام سے بھی ثابت ہوا کہ اہلِ بیعت کی محبت یہ فرض ہے اور ان کا عدب و احترام بھی لازم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو اہلِ بیعتِ رسول کی محبت اور ان کے عدب و احترام کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی